بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری ذمہ داری اس سے بڑھتا ہے صرف یہ لینا ہی کام نہیں ہے پھر اس کی حفاظت بھی کر گئی یہ جو ہمارے پاس ہے نا عقیدہ عقیدہ بلایت ہم بڑے مشتصیب ہیں کہ ہمارے پاس عقیدہ بلایت ہے لیکن ہمیں یہاں پر روپ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس عقیبے کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے اور اس زمانے میں تو خاص طور پر اس کی حفاظت ضروری ہے دیکھیں ہم اپنے گھروں کی اندر اپنی زندگیوں کی اندر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بلکہ بہت بعض اوقات کوئی کسی چیز کی ویلیو بھی نہیں ہوتی مگر آپ دیکھیں کہ آپ کے خرصے کوئی لے کے جان سکتا ہے نہیں لے کے جان سکتا آپ کی نظر میں اس کی بھی اہمیت ہے اور جو اس سے بڑی چیزیں کوئی تیمتی چیزیں زیورات ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس وہ ہم نے ایسی چھوڑا کی کہ اس پہ جو بھی آئے وہ ضرب لگائے اور چلا جائے تو یہ آخریتہ بلائیت جو ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے اور اسی دولت یہ ہمارے پاس امانت کی طرح بھی ہے کہ ہم نے اس کو جیسی ہمیں ہوئی ہے ہمیں آگے بھی منتقل کرنا یعنی ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ رہے گئے کہ ہم اس کو کسی طرح اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کر سکیں یہاں بیٹھ کے سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی دعا مانگی چاہیے کہ ہم اپنی ازمداری کو پورا کر سکیں کہ جو آج ہم صفحہ ازا پہ آئیں کل کو ہمارے بچے بھی آئیں اس صفحہ ازا پہ اور ہم اس کو بچھائیں بھی اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اتنی مقدس بھی بھی اس قدر بابرکت وجود نام خاتمہ ہی اس لیے رکھا گیا اس کی دو بجوہات دولمہ بیان کرتے کہ ایک تو وہ چھوڑانے والی جہندوں سے آتش جہندوں سے آزاد کرانے والی ہے اور دوسرا کہا گیا کہ وہ بچانے والی بچانے والی یعنی دیکھیں بچاتا وہی ہے کہ جو خود بچتا بچا کے وہ ہی گئے جاتا ہے کہ جو خود بچا ہوا ایسی بات ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بی بی کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے اس دروازے کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس دروازے پر موجود ہوں گروہ علمان آپ کو یہاں نظر آتے ہیں جنت سے آتے ہوئے لباس آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں جنت سے حسو کا پانی آتا ہوا آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ہٹ چیز جو ہے فرشتے آتے ہوئے فرشتے اس گھر کی دروانی کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے اب دیکھیں ہم لوگ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے رہے ہیں اور جنت میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں کیا ملے گا وہاں پر ہمیں خدمتگار موریں اور بن حساب نعمتیں دودھ اور شہد کی نہریں یہ سب کچھ ہمیں ملے گا ٹھیک ہے یعنی نماز سب سے جو اوپر لسٹ میں آتی ہے عبادتوں میں بلائیت اہلی بیت کے بعد محبت اہلی بیت کے بعد جو عبادت ہے وہ نماز ٹھیک ہے نا محبت اہلی بیت بھی واجبات میں سے اور اور نماز بھی واجبات میں سے اور نماز اس لئے ہی پڑھوائی جا رہی ہے کہ آپ کو کل وہاں جنت میں وہ تمام چیزیں ملے گی آپ دیکھیں لیکن جو آج آپ نے نماز پڑھی صبح کی نماز پڑھی کوئی جنت نہیں ملی کبھی ہو سکتا ہے حضور عصر کی پڑھیں پھر مل جا کیونکہ یہ ہی کہا گیا نا کہ جنت ملے گی ہمیں تو ملی ہے نماز پڑھیں جنت میں بیٹھیں آ رہے آپ جنت میں ہمارے لئے یہی جنت دیکھیں آج کی نماز جو آج آپ پڑھ رہے ہیں اور جو جنت ہمیں بتائی جا رہی ہے جس کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں ہزاروں پر اس کا پاس آیا وہ جنت جو حقیقی جنت ہے جس میں آپ کو تمام وہ تمام چیزیں ملے گی جن کا بادہ کیا جا رہا ہے آپ کے نیت آمائی کی بنیاد پر اس جنت میں اور آج جو آپ نے آمال آپ کوئی بھی اول جو انجام دے رہے ہیں جس کے پیچھے آپ کو جنت مل لی ہے اس میں ہزاروں پرس کا فاصلہ ہے لیکن جنابِ سیدہ وہ ہستی ہیں کہ ادھر دروت کر نماز پڑی مدھر دروازے پر دستت پوئی کون؟ کہا کہ جنت سے لباس لے کر آئے ہیں جنت سے کھانے آئے ہیں جنت سے غزو کا پانی آئے ہیں یعنی ہماری نماز میں اور بی بی کی نماز میں یہی فرق ہے کہ ہماری نماز اگر قبول ہو گئی تو جنت پہنچا دے گی اور بی بی کی نماز وہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ پر ہاتھ اٹھا دیں ابھی مسلے سے نہیں اٹھتیں کہ وہ نمت جنت کی دروازے پر بہنچ ہو گئی یعنی ہماری نمازیں گو ہیں کہ وہ آپ کو وہاں چاہ کر وہ نمت کے مل جائے گئی لیکن بی بی کی نماز گو ہے کہ جنت کی نمت یہاں دروازے پر آیا ہے اللہ 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 صلی اللہ محمد و آئے محمد اس لیے کہا کہ اس دروازے پر آ جاؤ تاکہ آپ کو کچھ مل جائے اور یہاں بھی یہ بات جو ہے وہ بالکل اٹھا ہے کہ یہاں آنے والوں کو بی بی جی اٹھا دکھتی ہے سب کچھ ملتا ہے یہاں پر آپ اس کی مثال موجود ہے کہ جب بھی جنت سے کھانے آئے بی بی گھر میں اس چھوٹے سے کھر میں دسترخان بچھا تو وہ کھانے نہ صرف رسول خدا نے کھائے نہ صرف حضرت علی نے کھائے نہ صرف امام حسن اور حسین نے کھائے بیٹے کنیس فضہ کو بھی دیا ٹھیک ہے یعنی یہ وہ کھرانا ہے کہ جو خود کھاتا ہے وہ ہی غلاموں کو بھی کھلاتا ہے ٹھیک ہے ہماری طرح نہیں ہے ہم تو جو بچ جائے یا جو خراب ہو جائے اس کا اتضاف کرتے ہیں کہ بھئی کسی وہ دے دیا لیکن یہ وہ کھرانا ہے کہ جہاں غلاموں کو بھی وہ دیا جاتا ہے جو وہ خود کھا رہے ہیں یعنی یہاں کی غلامی بھی فخر ہے یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر ہے الگ گھر اس گھر کے تو بچے بھی بدن دیتے ہیں اکثر انسانوں کی تقدیریں فرشتوں کے مقدر فترس کو پروبال اسی دھر سے بھی ہیں رہب کو کئی لال اسی دھر سے بھی ہیں قرآن تہل سروا اللہ 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 خوش نصیب ہے وہ جو یہاں پر خدمت گزار بن جائے ایسا ہے یا نہیں سبھاندھا کہتے ہیں ستھیاں پر آپ کو میں نے کہا یہ نہیں بولا گا نہیں اس کے بعد نوت بولا گا جو بولنا ہے یہاں اس جگہ پہ بھولے اس پرشتوں پہ اس وقت ہمیں خاص محول کے اندر بیٹھے ہوگی ہمارے اوپر عطا ہو رہا ہے پروردگار کی مہوانی تھی تو یہاں تک آئے ہیں تھا ٹھیک ہے اب یہاں سے کچھ لے گی پہ تو جانتا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ملتا سب کو ہے لیکن ایک جیسا نہیں ملی تا سب ملتا ہے ایمان حسین کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کیونکہ ایمان حسین سید و شہدہ ہیں شہدہ کے سردار ہیں وہاں سے جو عطا چلتی ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی عطا ہوئی اللہ حمان صلیح علیہ محمد کبھی آپ نے سوچا کہ حور علیہ السلام کو وہ رمال جو دیا ہے امام نے اپنی والدہ کے ہاتھ کا منا ہوا وہ کیوں حضرت حور کو ہی ملا کبھی سوچا اس حوالے سے بھی سوچا کر رہا ہوں آخر اتنے شہدہ تھی کربلا میں اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو ہور علیہ السلام سے زیادہ زخمی تھے وہ رمالوں کو نہیں پھلا خود حضرت عباس کی یہ نام کوئی تیر لگا جنابِ ہور جس لشکر سے آئے تھے اس وجہ سے تو یہاں اس کی ایک وجہ تھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہور آخری وقت میں آئے تھے ملکوئی کوئی جبکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو مکہ سے آ رہے تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مدینے سے ساتھ آ رہے تھے لیکن کسی گھوم رمال نہیں بلا ہور تو ابھی تازہ تازہ صحابی بنے اور فوراں ہی دیکھی آتا بھی ہو گئی کتنی بڑی عطا بڑ گئی کتنی بڑی عطا ہے کہ جب آج سے تھائیسو سال پہلے وقت کے بادشاہ نے جب انہیں پتا چلا کہ ہور کی قبر ہے اور وہ قبر کھو دی گئی پتا چلا کہ جسم بیسے کا ویسے ہی ہے وہ رمال بیسے کا ویسے ہی بدہ ہوا ہے اس بادشاہ نے چاہا کہ وہ رمال لے لیا جائے وہ تبرکن اپنے پاس رکھا جائے اور جب اسے اتارا کیا تو گوارہ نہیں ہوا بجتن کو بھی کہ وہ رمال بڑ سے لے لیا جائے جو ان کی عطا تھی نہیں یہاں پتا چل رہا ہے کہ جو وہ دے رہے کوئی لے نہیں سکتا یہاں پتا چل رہا ہے کہ جو وہ دے دیں وہ کوئی چھین نہیں سکتا وقت کا حق برام ہے لیکن جیسے ہی وہ رمال کھلا تازہ خون جاری ہوگی اور وہ رمال پاکست باد نہ پڑ تو گوارہ کا یہ مقدر کیسے بنا تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین راہِ کنفہ میں تھے اور گوارہ نے راستہ روکا دس ہزار کے لشکر کے ساتھ تو اس وقت گوارہ نے جب آگے بڑھ کر آپ کی کھوڑے کی لگام میں ہار ٹالا تو آپ نے کہا کہ اے ہر تیری مان تیرے مانکم میں ہوئی تھی اب یہ جملہ امام نے یہ بس وجہ کی خلیبت میں کہا ہے تدھائی میں کہا ہے پورا مجمع دس ہزار کا لشکر ان کا ہے اور اس طرف امام کا لشکر ہے یعنی پورے مجمع نے یہ بات سنی اور ہر نے کیا کہا کہ پرزند رسول آپ نے تمہیں امام کا نام دے لیا لیکن میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ سیدتن دسار العالمین ہیں امام نے دیکھا کہ ہر تُو نے میری ماں کا احترام اس بھرے مجمع میں کیا یعنی ساری جو بات کی رمائی کیوں ملا احترام کی وجہ ساتھ کہ ہر تُو نے احترام کیا اب حسین تجھے وہ دے گا جو آج تک کسی کو نہیں ملے اور یہ حقیقت ہے آپ دیکھئے کہ واقعہ کربلا میں بھی اتنی بڑی چیز کسی کو نہیں ملے کہ جو گھر کو ملے تو یہاں پر عدب اور انترام یہ ہمیں سکھا رہا ہے یہ واقعہ کہ ہمیں عدب اور انترام جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے گی جا سکتا چھوٹے پیمانے سے لے کے عدب اور گھروں کی سطح سے لے کے اور معصومین کی بارگاہ تک یہ عدب کتنا ضروری ہماری زندگی کے انتر اب دیکھیں بعض چیزیں ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانبروں سے سیکھو جانبر جن کو ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بیریوں نہیں کوئی اہمیت نہیں جانبر ہے لیکن ان کو پربردگار نے بہت ساجر خصوصیات دے رکھی ہیں جیسے سورہ غاش کی آئیت سترہ میں خدا وز عالم جو ہے وہ اونٹ کے بارے بیان کر رہا ہے شدر جس کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں ذرا اس کی خلقت دیکھو دیکھو ذرا کیسا عجیب جانبر ہے اس کی خلقت کی طرف خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کیسی مخلوق پیدا دی لیکن اس کی پھر خدا بتا رہا ہے اس کی قولیٹیز بتا رہا کہ یہ عجیب مخلوق بھی مخلوق لیکن کہا کہ اتنا باوقار جانبر ہے اس کے اندر چھچورہ پن نہیں پائے جاتا ہے صرف یہ خاص زمانہ آتا ہے اس وقت جس میں وہ مست ہوتا ہے لیکن باقی کا ٹائم ہے وہ ایک بہت باوقار جانبر ہے یہاں تک کہا گیا کہ اگر اسے بچہ بھی اشارہ کرے بچہ اشارہ کرے بیٹ جاؤ تو وہ بیٹ جاتا ہے ٹھیک سمجھ رہے جناب سالح کی اٹھ بچے نے عذاب لے آتا تو یہ انسان دوست جانبر اس کو کہا گیا پھر کہا گیا کہ اس کے اندر انسان کا احترام بہت زیادہ پائے جاتا ہے یعنی بعض آقات انسان بھی انسان کا احترام نہیں کر رہا ہو خدا اسی لئے تو کہا رہا ہے کہ دیکھو یہ عجیب مخلوق ہے لیکن اس سے سیکھو کیا سیکھو اس سے احترام سیکھو یہ انسان کو رونتا نہیں اگر انسان سامنے کھڑا ہو یہ راستے میں جا رہا ہو یہ کچھل کے نہیں گزرے گا تنکر مار کے نہیں گزرے گا یہ اپنا راستہ بدل سمجھے نا آپ لوگ کہ کس طرح خدا بن گئے عالم لیکن ہمیں متوجہ کرنا پھر اس کو ترینٹ کرنا اس کو صدھانا بہت آسان ہوتا تھا اب جاندروں لیکن گھوڑے کو سب سے کہا گیا کہ وہ مطلب شاہی جاندبر کہہ آیا جاتا گھوڑا جو ہوتا بادشاہ میں بھی استعمال ہوتا تھا اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن اس کو ترینٹ کرنا مشکل لیکن اونٹ کو رام کرنا اس کو صدھانا بہت آسان ہے کیونکہ اقدم فرما برداری اس میں آیا تھا فورا مظاہرہ کرتا ہے اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جبکہ آپ یہ دیکھیں طاقت میں یہ کتنا زیادہ ہے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ ایک بڑا جانبر ہے طاقت میں زیادہ ہے لیکن اطاعت میں اتنا ہی زیادہ ہے جتنی طاقت زیادہ ہے ہمارا اٹھا حساب ہے انسانوں کا جتنی جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اتنا ہی نافرما دیکھ لیکن یہ جانبر خدا کہہ رہا ہے اس سے سیکھو طاقت زیادہ ہے جتنی طاقت ہے اتنا ہی فرما بردہ ہے اتنا ہی منظم ہے نظم پاہ جاتا ہے اس کے اندر اور وہ کیا نظم ہے کہ یہ اپنی قطار سے باہر نہیں نکلتا ایک ساربان پورا اونٹ کا قافلہ چل رہا ہوتا ہے اور اونٹ اپنی قطار کے اندر چل رہے ہوتی علامہ اقبال کی نظم نغمہ ساربان حجاز تمثیل کے طور پر علامہ اقبال نے اونٹ کا ذکر کیا ہے اور اس میں ایک نغمہ کا ذکر کیا ہے جس کو ہتی کہا جاتا ہے عربی میں اور یہ وہ نغمہ ہے کہ جو اونٹ کا ساربان ہوتا ہے چلانے والا اونٹ کو گھ گاتا ہے اس کو اور یہ نغمہ اونٹ کو بہت پسند آتا ہے لیکن یہاں علامہ اقبال کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس اونٹ سے سیکھو علامہ اقبال اسے تمثیل کے طور پر بیان کر رہے کہ اس کے اندر استقلال بہت زیادہ بہت جاتا سبر پایا جاتا ہے یہ تھکتا نہیں بڑے سخت موسموں میں سفر کرتا ہوا چلا جاتا ہے انسان جو اس کے اوپر بیٹا ہوتا وہ گھبرا جاتا ہے لیکن یہ نہیں گھبرا تا پھر آپ دیکھیں کہ سہراؤں میں رہی کشتی بھی اس کو کہا جاتا اور چھوٹی رہوں کو یہ پسند نہیں کرتا بڑی بڑی رہوں کو پسند کرتا بڑی بڑے جو جگہیں ہوتی ہیں بڑی رہیں جو ہوتی ہیں ان کو پسند کرتا چھوٹے چھوٹے راستے جیسے ہم لوگ کہتے نا شورٹ کٹ ہو جائے کوئی شورٹ کٹ شورٹ کٹ چھوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے کیونکہ ہم انتر جلد بازی استقلال صبر نہیں پائے جا رہا اس لئے کہ شورٹ کٹ وہ افتیار کر لیا جائے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں علامہ اپنی اس کو تمثیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور جب یہ قدم اٹھاتا ہے اس کا قدم دکھا نا آپ میں کتنا بڑا لیکن جب یہ قدم اٹھاتا ہے کتنی آواز آنی چاہیے جب یہ قدم اٹھائی دھم کر کے تو آواز آنی چاہیے لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی کہتے ہیں کہ اتنے وقار سے قدم اٹھاتا ہے پرانے مجید نے عورتوں کو کہا گیا کہ جب تم قدم اٹھاؤ تو تمہارے پیروں کی آواز نہ دیتی وہ برزہ ہیل پیل لیتی تو وہ ہی تو کہہ رہے ہے کہ قرآن مجید جو متوجہ کر رہا ہے ہمیں قرآن ہم خواتین کو بہت سی چیزوں سے منع کرتا کہ آپ نابیرم سے ملائی لہجے میں بات نہ کریں بلا وجہ نہ ہسیں نہ ہس کی کسی سے بات نہ کریں اپنے دہجے کو روکھا رکھیں نہ مہرم سے بات کرتے ہوئے آپ چلیں ایسے کہ آپ کے پیروں سے آواز نہ آئے اب یہ بات نہیں کہ خواتین کے اندر کیوں خرابی بائی جائیتے بعض ہم جب ہم یہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہم الٹے ہو جاتے ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں بنا کیا گیا اور فورا مقابلے پہ آج جاتے خدا کیا کہ رہا ہے کہ تمہاری اندر خرابی نہیں ہے خرابی مردوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے وہ باہر آجاتے جب آپ ان سے ہس کے بات کریں جب آپ ان سے ملائی پہجے میں بات کریں گے تو ان کے دل کے اندر جو بیماری ہے وہ بہا آجاتے تو خرابی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا یہ تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو اتنا بڑا جان پر اسے اپنے پر فخر کرنا چاہیے غرور ہونا چاہیے جب وہ قدم اٹھائے اس کے اندر غرور آنا چاہیے جیسے ہم لوگ اچھا کپڑا یا جھوٹا پہن میں ایک دم سے غرور میں آجاتا اور دھم دھم کرنے چلنے رکھتے تو یہاں خدا کیا کہہ رہا کہ دیکھو کتنی عجیب مخلوق ہے کتنی طاقت بار ہے لیکن کتنی عطاق اور قربہ برداری احترام اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ قدم اٹھاتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی اس کا مطلب کیا کہ اس کے اندر غرور نہیں پایا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو محمل رکھا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے انسان بیٹھتے لیکن اس محمل کے نیچے یہ شرمندہ نہیں ہوتا مطلب یہ بوجھ کھانے کے بعد شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا شکستہ نہیں ہوتا شکوا نہیں کرتا بلکہ یہ بوجھ کو حمل کرتا اٹھاتا جب آپ اس میں سامان لاتے کبھی دیکھا ہو آپ نے جب اس میں سامان لاتا جاتا ہے یہ آرام سے بیٹھا آیتا اور جب پورا سامان لات لیا جاتا پھر جب اس کو اٹھایا جاتا تو آرام سے اٹھا جاتا مطلب کیا کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے سامان اٹھانا ہے اب یہاں پر انسان کوئی اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تمہیں بھی اپنا مقصد پیدائش جو ہے وہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا بتائیں کس لیے پیدا کیا گیا آپ کو بتائیں کچھ کیا میں تم پیدا کیا گیا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اے جن اور انس ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا روپ پڑھ لیجے بار بار اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 وہ تمثیل بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان ایک محمل جو ہے وہ تیرے دوشیوں پر بھی ہے جیسا ہی یہ محمل اوٹ کے اوپر ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ایسا ہی ایک محمل تیرے اوپر بھی ہے لیکن اللہ محمد کہہ رہے ہیں کہ اس محمل کے نیچے تھکا ہوا ہارا ہوا شکستہ انسان ہے جس کے لگوں پہ شکوا ہے تھکا ہوا ہے وہ انسان اوٹ کے اوپر تو محمل آپ کے اوپر محمل نہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہیں مطلب کیا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری ہیں بحیثیت انسان لیکن علامہ اقبال یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں جبکہ وہ جو جانور ہے وہ بھاگ نہیں رہا وہ حمل کر رہا بوجھ کو اٹھا رہا اور ہم لوگ بھاگ رہے ہیں اقبال کہنا چاہ رہے ہیں توجہ اللہ کہ جو شخص اپنی شخصیت اور اپنی خودی کی پرورش کرنا چاہتا ہے اپنی ذات کو سواگ نہ چاہتا ہے تو وہ اپنی جو بوجھ اس کے اوپر جو خدا نے ذمہ داریا اور تکلیف اس کو دیئے اس کو وہ اٹھا کر شتوہ نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں جب اوٹ کو جب اس پہ بوجھ گاتا جاتا اس کو چلایا جاتا ہے تو وہ خرامہ خرامہ جاتا ہے بڑا بسک چلتا ہے بہت خوش ہوتا ہے تو انا یہاں یہی کہہ رہے کہ اے انسان تم بھی اپنی ذمہ داری و صرف بھاگو بلکہ وہ ذمہ داریا اٹھانے کے بعد تمہیں خوش و خرم اپنی منجل کے طرف جانا چاہتے ہیں اب دیکھیں ہم لوگ تو جس سے بھی آپ پوچھیں وہ ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے ایک طالبی سے آپ پوچھیں اس کے لئے تعلیم بوجھو ایسا ہے یا نہیں وہ اپنی تعلیم کا شکوہ نہیں اور علامہ احبال ہماری توجہ یہاں کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اٹھا لے دیکھیں چاروں نہ چار اب ذمہ داری اٹھانی تو بڑھتے ایسا ہے یا نہیں لیکن خوشی سے نہیں اٹھا جانا اللہ احبال کیا رہے کہ جب تم خوشی سے نہیں اٹھاتے ذمہ داری اٹھائے روپے ہو لیکن اس میں تم خوش نہیں ہو تمہارے لبوں پہ شکوا ہے تو تم موتی اور فرما بردار نہیں کہنے ذمہ داری اٹھائی ہے لیکن خوش نہیں شکوا کر رہے تھکے اوپے شکست تو علامہ بھائی کہ تم نہیں کہلاؤ کہ موتی اور فرما بردار کہ تمہیں وہ بوجھ اٹھانا نہ صرف بوجھ اٹھانا ہے بلکہ خوشی خوشی رخص کرتے ہوئے جیسے اونٹ اپنے منزل کے جانب جاتا ہے تمہیں بھی ایسے جاتا ہے جنگے کتنی بڑی بات اگام اکبال جو اپنی نظموں کے سمجھ ہوئے کہ کس طرح ہمیں کہا جا رہا ہے تاکہ اطام اکمائی کہ تمہارے حق میں آیت ناظر ہو یعنی آقبت بخیر کب ہوگی کہ جب آپ جو عمل کر رہے اس کے اندر جب آپ حسن پیدا کر ہے آقبت بخیر کس کی ہے اب ہم سب نماز پڑھ رہے ماشاءاللہ سب مجالیس کر رہے لیکن جو عبادت کر رہے ہیں اس میں حسن زنا چلی ایسا ہی مجلس تو میں نے کر لی فرشی آزام میں چھا لیا میں مجلس میں چلی بھی گئی لیکن اس عبادت کے اندر حسن پیدا کرنا ہے اگر آقبت بخیر کرنی ہے کچھ لینا ہے جیسے اپنے دیکھا جب بچے پیپر دیتے اور جو بچے اچھی پریزنٹیشن دے دیتے بہت اچھا اس کو کر دیتے اگدم سے جو چیک کرنا ہوتا ہے پیپر اس کے اچھا حصر پڑتا ہے اس کو اس پرچے میں حسن نظر آتا ہے لکھائی اچھی ہوتی ہماری مجالس کو دیکھے تو اس میں حسن نظر آنا جائے حسین عبادت کہ اس نے سجا سجا کے کام کیا جس طرح ہم دنیا کے کام سجا رہے اسی طریقے سے ہمیں اپنی عبادت کو سجا دائیں تو ان ایام کا جو مقصد ہے ہمیشہ سہر پر رکھیں کوئی ولایت کو زندہ کرنا امامت کو زندہ کرنا اور جور رابطہ زمانے کے امام کا اور بی بی کا ہے بہت گیرہ تاریو صرف اس کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ دادی کوتے کا رشتہ ہے وہ ان کی جندہ نہیں آپ کو بتائیں جو جناب فاطمہ نے خطبہ دیا تھا خطبہ امامت صرف ایک عقیدہ کا نام نہیں ہے امامت نظام کرنا بی بی کی جنگ کیا تھی ان لوگوں سے کہ وہ نظام لے کے آؤ بی کیا کہ رہی تھی کس بات پہ یہ معاملہ چل رہا تھا بی بی کہ رہی تھی وہ نظام لاؤ جو نظام زمانے کا امام جو خلا کا نظام ہے اب آج زمانے کے امام تک جو پہنچنے کا ایک بہت اشورکت جو طریقہ ہے اور جو میں نے 3-4 بات کیا ایسے پڑے جس میں مجھے بھی یہ بات سمجھ آئی وہ ہے توبہ 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 کا مطلب ہے پلٹنا جب کوئی پلٹتا ہے توبہ کیا کہ ہم پلٹنا جب کوئی پلٹتا ہے میں نے 3-4 ایسے واقعات دیکھ فوراً امام متوجہ ہوتا تھے وہ فوراً متوجہ کر لیتا امام کو جیسے کوئی پلٹتا ہے تو امام فوراً خود اس سے رابطہ کر لیتے خود اب دیکھیں ایک نوجوان تھا تہران کا اور اس کے والد علی مہدین تھے اس کے والد کا انتقال ہوئی اب یہ نوجوان اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے والد کی ابا کبا پہنی ممبر پر بیٹ گیا لوگوں کو جواب دینے لگا کچھ جواب صحیح تھے کچھ غلط تھے لوگوں کو لوگ گمرا ہونے لگے اب ایک دن یہ شیشہ شیشہ دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک سفید بال نظر آ رہا اب وہیں سے یہ پلٹ گیا اس نے لوگ سفید بال نظر آ رہے یعنی کیا میرا وقت قریب آ رہا توبہ کھڑی خدا کی ورگاہ میں اب ان لوگوں سے بھی معذرت کرنی تھی جن کے ساتھ غلط کیا لیکن جب ان لوگوں سے معذرت کی انہوں نے اس کو مارا کپڑے اس کے پھار دی گاؤں سے اس سے نکال دیا اب یہ شہر آ گیا وہاں اس کی ملاقات ایک شخص ہے اس نے کہا کیا ہوا کہا یہ ایسے ایسے ہوا کہا کہ تم علم کی نہیں حاصل کر لیتے علم سیکھ لو اس نے کہ کس سے سیکھ ہو کہا کہ فلا استاذ کے پاس سکھ دو اب یہ گیا استاذ نے کہ میرے پاس تو چلا گیا وہاں سے بار نکلا پھر کوئی شخص نہیں کہا کیا ہوا کہ استاذ یہ بات مان دیکھ اس شخص نے کہا چلی جاؤ استاذ سے کہو کہ دو نمازوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہے وہ آپ اس میں مجھے پڑھ پڑھیں اب یہ گیا تو بار جا کے اس لئے کہا استاذ نے کہا ہاں وہ وقت ہے میرے پاس چلو تو اس میں پڑھ پڑھ روز انا جاترہ پڑھ نہیں گئی ایک دن جب گیا تو وہ کتاب جس درس پڑھ تا وہ نہیں مل رہی استاذ نے کہا آج تمہاری چھوٹی آج کتاب نہیں مل رہی بہار شخص نہیں مل گئی کہا کیا ہوا کہا آج کتاب نہیں مل تو اس شخص نے کہا کہ اپنے استاذ سے کہو تمہارا فلن رشددار آیا تھا فلن جگہ بیٹھا تھا وہ کتاب چھوٹے چل گئی جا کے وہ سے کتاب اٹھا آج اب یہ آیا استاذ کے پاس جا کے اسے بتائے اب استاذ کہ ماتھا تھنکہ اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے عقاد سے بھی واقف ہے میری کتاب وں سے بھی واقف ہے میرے رشتدار سے بھی واقف ہے معنفت اتنی تو رکھتا تھا سمجھ گیا اور اس نوجوان کو اب وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے ملتا ہے دیکھیں یہ بات ہے کہ جب تک امام ہونا چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ امام ہو ہم لوگ بھی کہ یہ حدیث ہے کہ اپنی چاہے ہم پہچان نہیں سکتے اب اس نوجوان نے نہیں پہچان آتا استاد سمجھ گیا اس نے پیغام دیا اس نے کہ وہ شخص جو تمہیں ملتا ہے اس سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں اب اس نے جا کے پیغام دیں جواب یہ ملا کہ ہاں کبھی تمہیں زیارت یعنی امام کا راضی ہونا ضروری ہے زیارت زیادہ ضروری نہیں ہے آغا بیدھانگیان کہتے ہیں کہ زیارت کے بعد کیا کروگی اگر زیارت کے بعد امام نے رو گئی گیا تو کیا کہوگی کہ ہم تو فقط زیارت کرنے آئیتے ہم جا رہے ہیں ہمارے ملی گم پڑے ہوئے اگر رو گئی گیا رو سک ہوئے انشاءاللہ رک یا امدان تو ہوتا ہے اس وقت نہیں کہ مولا ہم تو فلا کام چھوڑ کیا ہے مولا ہماری تو فلا چیز تو یہ بڑا اچھا مو پوائنٹ اٹھایا کہ امام کا راضی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری اس وقت پتہ آپ کو سب سے بڑا آزادار کھو وقت کا یہاں ہم تو دیکھیں آپس میں بیٹھ کے یہ غم کو بانٹ رہے ہے نا یہ ہمارا غم ہے نا اس کو بانٹ رہے ہے لیکن واقع امام تو اکیلا ہے ہم نہیں جانتے بی بی کی اصل قبر کہاں ہے لیکن وہ امام اس تاریخ قبر پر بیٹھا ہوا آکیلا گریہ کر رہا ہو گ بس ازادار ہمیں اس ہے آپ کو بتا ہے گھروں میں جو روضب ہوتی ہے وہ ماں سے ہوتی ہیں دھروں میں روشنی چہل پہل یہ چتنی بھی آوازیں سنائی دے رہے ہوتی ہیں گھروں میں وہ سب ماں سے ہوتی ہیں اگر ماں چاہے انسان کتنا ہی بڑا گروہ ہو جائے گا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ بہار سے جب آئے گا تو ایک آغوش اسے سلیٹنے کے لیے موجود ہو سلام ہو امام حسن اور اسے کہ کتنی چھوٹی عمروں میں اپنی امام کو بھوٹی عمروں کوئی گھر میں آکھ خوش آئے نا اگر کوئی ناخوش گوار واقع ہو جائے آپ کو بتا بچے کتنا اس سے متاثر ہوتی یہ بچے کیا دیکھ رہے تھے بچے کیا محسوس کر رہے گے وہ بچے دیکھ رہے تھے کہ ان کی ماں دیواروں کے سہارے سے چلتی ہے اٹھانہ سال کی اوبر ایک ہاتھ سے سارے کام کر دیں ایک ہاتھ سے ہمارے چلتی امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے اگر ایک بات کی مولان سے بڑا اس نے عجیر سوائی کیا بی بی کا عالم ایسا ہو گیا تھا نحیفہ ہو گئی تھی امام فرماتے کہ آخری وقت میں بلکو یہ خیال کی طرح سے ایک شبی تھی ارکان بدم سارے ٹوٹے ہو گئے تھے اسی کے تو ایک ہاتھ کے سہارے سے چل رہے تھے اس شخص نے آکر عجیب سفا کیا اس نے کہا مولا جب بی بستر پر تھی کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے اور انہوں نے آکر ان لوگوں نے آکر یہ کہا تھا کہ ہم سیدہ کی میزاج پرسی کرنے کے لیے آئیں اور جب مولا نے جا کے بی بی سے کہا کہ کچھ لوگ آپ سے بی لیے آئے ہیں تو بی بی نے کیا کہا بی 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 نے کہا یہ لیے آپ کا گھر ہے اور جدہ وہ آکے بیٹھے اُدھر بی بی کا روح تھا بی نے کنیز کو بلایا کہا کہ میری گردن پھیر دو ان کی طرف سے بی نے اپنی گردن پھیر لی وہ دوسری جگہ جا کے بی بی نے پھر کنیز سے کہا میری گردن پھیر دو یعنی بی بی ان کی طرف روح نہیں کرنا چاہ رہی تھی اب اس شخص نے سوائی کیا اس نے کہا کہ مولا ہم نے یہ تو سنا کہ بی 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 کی ہاتھ پر تازیان نہ لگا ہمیں یہ پتہ ہے کہ بی 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 اپنی گردن بھی خود نہیں موڑ پا امام رونے لگے امام آئیں کہا کہ وہ دو طرف سے مضا مت ہو رہی تھی کہ ایک طرف بی بی اپنا بچار کر رہی تھی دوسری طرف آنے والے جو ظلم پر آمادہ تھے وہ پوری حقوبت لگا رہے تھے اور نتیجہ کیا ہوا کہ سیدہ اس طرح درو دیوار کے درمیان آئیں کہ ارکان بدب ٹوٹ کہ 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 یہ اسی کے اثرات تھے مسجد داروں آپ کی آنکھوں میں آنس آئے مجلس کو قبولیت نشہ رہی میری بی نے وسیغ دیکھی علی بہنی کبھی آدم اخلاف پرزی نہیں علی بہنی ہمیشہ آدم کو مولا کی لیا کر رہے بطول آپ نے کبھی خلاف پرزی نہیں کی علی اور بطول جو آپ میں رشتہ اور ربط ہیں اسے ہم درد نہیں کر سکتے اسے ہم سمجھ نہیں سکتے بطول میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے جب بطول وسیعت کر رہی کی نا میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے ایک بار شبہ دیتے آئی یہ لہاب کی آنسو میں میرے شبہ ہے نہ جانے حضر داروں کیسے زخم تھی کہ بی بی نے وسیعت کی تیاری رات کو گوشن دیجئے نہیں چاہتی تی بی بی تیاری میرے زخم سے واقع ہوں بتا یا کسی آج کسی خاتون کے اندر یا وصلہ ہے کہ اسے کوئی تقلیق پہنچے اور وہ اپنے شوہر کو نہ بتائے لیکن بی بی جانتی ہے کہ میرا شوہر جب بہار سے آتا ہے تو بہت مسائی کے ساتھ آتا ہے اگر میں گھر میں اس کو اپنے زخم دکھاؤں گی تو اس سکون دی گے ہی بجا ہے کہ علی بہار سے جتنا بھی پریشان ہو کر آئے جب گھر میں آتے ہے تو چہرہ اس سیدہ کو دیکھ سکون پت بس ازادارو اس طرح کی گھر دا جھوڑا دن اپنے آپ کو حالت غم نے رکھ آنکھوں میں آنسو رہے دی کی اندر غم رہے ارے اتنا بڑا غم ہے یہ قائطان کا اسما کہتی ہے کہ جب بی بی کا وقت آیا ارے میں یہ دیکھا کہ آج بی بی سارے کام کر رہی ہیں بچوں کو نہیدہ رہی ہیں ان کے کپڑے بدل رہی ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا ان کے لئے بنائی رہی ہے میں بہت خوش ہوئی لگ رہے کہ آج میری بی بی سیدہ میری بی بی ٹھیک ہو گئی آج سیدہ کی اندر مجھے فرق نظر آ رہا ہے لیکن بی بی میرے پاس آئی آگر کہا اسمہ جب میری آواز آنا بند ہو جائے اسما میں مجھے میں جا رہی جب آواز آنا بند ہو جائے تو آلی کو اطلاع دے دا اسما کی کچھ نہیں کچھ نہیں آئی جا کر میں نے دیکھا بی بی آواز نہیں آرہی میں نے آواز دی بی بی جواب نہیں دے رہی کہا میں نے علی کو خبر کر دی حسان اور حسین دونوں پسجد میں تھے ازردار ادھر جب مولا کو خبر پہنچی دا کیا آواز نہیں آرہی جب کنیز گئی اور جا کر کہا یا بی بی کی آواز نہیں آتی ہو آتا ہے خیبر میرا بودا یہ سنتے ہی چہرے کے پن سمی پر آگ میرا بودا دوڑا ہوا گھر آیا ادھر حسن اور حسین پہنے پہنچ گئے بی بی نے گا تھا گا تھا اسما میرے بچوں کو کہنے کھانا کھلا دی میرے بچوں کو میرے بچے پھوکے نہ رہے اسما دسترخان پہ چھا چکی تھی لیکن بچوں نے کہا کبھی ماں کے بغیر کھاتے دیکھا ہے جو آج ہم کھانا کھا لیں گے ادھر داروں ادھر حسن اور حسن حجرے میں پہنچے حسن تو کھڑے ہو گئے ماں کی پائی کی طرف لیکن حسن آگے بڑھے ماں کی بیشانی پر ہاتھ رکھا کہا امہ جواب دو پکار رہے امہ امہ پکار رہے کہ امہ جواب دو حسن راضی نہیں ہوگا جب تک تو جواب نہیں دوگی مجھے پکار دکھو میرے جواب دیا حسن بہت کرو اے اسر آشور جب میں آرگی تم بھی جواب دو دے انہ لیلہ و انہ لہ را چاہ آلنے والے ہماری ستہیل سیواز رکھو قبور فرقاب بڑڑ دیگار آباز